روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ مدد وحی الہی ہے یا کچھ اور حکمت و دانائی کی بات ان کو بتانا تھا تو اس کی ذرہ وضاحت فرمائی روح القدس ویسے تو قرآن مدید میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا اس کو روح الامین بھی کہا اور یہ روح القدس بھی کہا مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی حالانکہ سب انبیاء کی تائید جو ہے روح القدس سے ہو بلکہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کی مدد اللہ تعالیٰ روح القدس سے کرتا فرقی باروں اشتائی رسول کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی طرح بھی جاتی ہے ہر مومن کو اگر وہ اللہ کو ماننے والا جس کی وجہ ہے وہ نیکی پر قیم رہ سکتا ہے بھی اللہ تعالیٰ اس کی انداد نہ کرے تو نیکی پر قیم نہیں رہا دا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں رشتہ داروں سے محبت نہیں رکھتے اگر وہ سمجھیں کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں تو ایسے لوگوں ہیں رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رسول کو محوم کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ لیا اور اپنی طرف سے خاص روح سے ان کی مغل کرتا ہے اللہ پاپ اس لیے یہ ایمان کا تعالیٰ ملتی ہے کیا ہی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا ذرا خاص وہ اس لیے دعان کرنا پڑا کہ بائبل سے پتا چلتا ہے کتاب آپ نے موزات دکھا ہے جنات جو سے بدروں میں وہ لوگوں سے نکالی مرد زندے کیا تو یہودیوں نے یہ بات کہی اس لیے قرآن سامنے لے کی ایک پچھلی کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں کہ کس طرف اشارہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نبی نہیں نہ کوئی اس کو اللہ کی طرف سے تحاید حاصل ہے یہ بالظبور جو ہے نا جنات کا سردار شیطان وہ اس کا ساتھی بن گیا اس کی مرد سے یہ سارے کام کرتا جنبی ہوئی اس کو نکال کر دیتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رب کیا کہ مسیح علیہ السلام کی مرد کوئی شیطان نہیں کر رہا نہ کوئی شیطان سے اس کا تعلق ہے اس کو تو ہم نے تاقیدہ روح کے ذریعے مرد دیا جبریلِ امین اللہ کی خاص طریق حاصل ہے اس بارت ضبور بارے بوتان کا رب دائی ہے کہ کوئی بار ضبور اس کی مرد نہیں کر رہا نہ اس کا تعلق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں جو دلیل لی وہ تو ہر منکر کی زبان بند کرنے کی بھی کاری آپ نے فرمایا جس سلطن نے پھوٹ پڑ گیا اس ملک کے حکمان آبی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے وہ ملک رہ سکتا انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا شیطان اپنی حکومت برباد کرنے کے لیے اپنا ہی دشمن بن گیا کہ اس نے مجھے کھڑا کر دیا وہ شرک کروانا چاہتا میں توحید بناتا وہ کہتا دنا کرو میں کہتا حرام تو ابلیس پاگل ہو گیا کہ وہ ملک کرتا چاہتا میں اس کا براہ کروں اس توحقل سے کام کرتا یہی بات اللہ کے رسول کے بارے میں جانے کی کہ اگر نعوذ باللہ یا جیسے عیسائی یوزی کے حضور جھوٹے دے میں جھوٹے دے کیا شیطان کو خوش کر رہے والی بات کے قرآن نکالو عجیز سارے ایک باتیں تو شیطان کے خراب ہیں اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ابلیس اور اس کے چیلوں میں کیوں یہ کلام بک رہے ہیں وہ جب باتیں چاٹے گئے انہیں اس کوئی ہے ان کی مرگی گی تو بے ہیار بے ایمان لوگ جو جی چاہے کریں بات سے پتہ لگتا ہے کوئی شیطانی بات ہے شیطان پاگر ہے کہ اپنے مخارفوں کی ملک کرتا جی یہ بار انبول کی بات کرنا کوئی شیطان کا افضار میں ملک کرتا قرآن کریم میں بہت کا میسہ آیا ہے کہ کسی نبی یا کسی قوم کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کیا ہو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اگر ایک ہی دفعہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کر دیا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ سمجھتا ہے قرآن مجید کو ایک پسنیح کتاب کتاب کا ہی ہوتا کہ اگر ذکر کرنا آدم علیہ السلام کار بلایا وانے آیت یا بیان کر دو سارا ختم ہو جائے قصہ قرآن ایسی کتاب نہیں نہ اس طرح کی اللہ نے بنای یہ سمجھیں یہ نیکچر ہیں خطبے ہیں خطبوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری بات عالم بیان کرے جتنا ٹکڑہ اس کی تقریر سے مناسبت رکھتا ہے دو موضوع اس نے شروع کیا جتنا حصہ آئے گا حضرت عمر کا حضرت طریقہ اس میں وہ بیان کرے گا دوسری تقریر میں دوسرا ٹکڑہ ہوگا کبھی وہی پکڑا کسی اور تقریر میں پھر گرانا پڑے گا مگر یہ جو ہے کہ ساری بات یہ تاریخ میں ہوتی قرآن پاک تقریروں کی شکر میں اترا ہے کہ رسول اللہ پر خطبہ ناظر ہوتا تھا ضرور کے مطابقات مجمعیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں یہ مطالبہ قرآن کے ساری بات یہ دیکھتے ہیں یہ آپ کتاب میں جو ہر دوسری بات دیکھتے ہیں یہ قرآن کا بیان دویا یہ تقریری ہے تقریری نہیں خطاب ہے کہ مجمع میں لیکچر ہو رہا ہے جتنا وقت کے مطابق مناسب ہوتا ہے ایسا تنہیں بیان کر گئے گا آپ جو بعد میں سن لینا تہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ٹکڑے بھی رہے ہیں اگر وہ سارا اجزاء کرنا چاہتا ہے علماء اللہ حبید یہ قصر انبیاء قصر قرآن اکٹھے کرن وہ اپنا شاق وہاں پورا تھے تقریر میں کیا مذاہت ہے حضرت عمر کی تغاز سے لے کر سارا بیان کرتا رہا وہ تاریخ پر لگ سکتا رہا وہاں سے بیان ہو رہا تقویٰ کوئی بات آگئے کہ حکومت کے باغذر درویش سے پکڑا سناتے ہیں وہاں جرم سے لے کر آخر تک سناو اے وہ کہا دو قرآن کے باروں میں سامنے لیں یہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یہ تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر نادل ہوئیں اللہ کی طرف سے جیسے حالات تحریف کے اسلامی یہ بات ذہن میں رہا ہے تو کبھی سوال نہیں پہلا ہوتا کہ بار بار سے اندھر آئی نہیں بات کہیں کوئی تکڑا گئے تو جو تقریروں سے واقفوں جاگتے ہیں کہ جب لیکچر دیئے جاتے ہیں وہاں سے بیان ہوتے ہیں خطبے وہاں مناسب تکڑا بیان ہوتا ہے سارے نہیں بیان ہوتے ہیں کبھی بات چی بات میں آج کی تکریر میں کر دوں گا اورے خطبے میں اس سے پہلے چی ہوگی وہ مناسب بات ہے نا وہاں ہو جائے وہاں نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں بیٹھا کہ اللہ ایسا ہوتا جو بیان کے مسئلہ دعا نمازوں کے جیسے بات میں کتابیں کریں جیسی بھی جزاکم اللہ خیر جی مولانا قرآن کریم ہی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بھائی کا سوال پورا پڑھتا ہوں پھر بات واضح ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ترتیب اس دور کے اندر حاصل ہے میرے ناکس خیال کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو صورتیں آپ کے ابتدائی دور میں اتری ہیں وہ قرآن کے شروع میں ہونی چاہیے تھی جو آخر میں نازل ہوئی وہ آخر میں درج ہونی چاہیے تھی مگر قرآن کریم کی ترتیب بقول ان کے بالکل برعکس ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے این مطابق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ایسا کیا گیا ہے اور یہ ترتیب رکھی گئی اور اس میں کوئی خاص حکمت ہے بتاہت فرماتا ہے جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ کسی نے بعد میں نہیں دی نہ کسی صحابی کا اس میں کوئی دخل ہے یہ خود اللہ کے رسول نے یہ ترتیب دیئے آپ کی بھی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں جبریل عمین علیہ السلام اسی وقت بتاہتے تھے کہ یہ آیت پران صورت میں رکھنے کبھی تو مکملی صورت ہوتی تھی کبھی ٹکڑے ہوتے تو بتاہ بیا جاتا تھا کہ پرانہ کے ساتھ اس کو بلکل جیسے اللہ تعالی نے یہ ذنبہ نہیں یادیا تھا انہا رینہ جمع ہوا قرآن آپ فکر ملنا اور رسول کے یاد کرنے کی کوش کرتے ہیں بولنے نہیں جیں گے ہمارا ذنبہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کروائیں اور اس کو پروا دیں فائضہ قرآن آفستہ بے قرآن جب پروا دیں گے پیچے پیچے سراب اسی طرح پریں اس لئے ہر رمضان شریف میں بلکل ترطیب کے ساتھ جو اللہ نے دے لی ہوتی تھی دبریل علیہ السلام آتے تھے وہ پڑھ کر سارا سناتے تھے پھر حضور بھی دلاتے تھے اس کو عرض کہتے تھے پیش کرتے تھے اور آخری سال جب اطلاع دے لی گئی کہ آپ کا آخری رمضان دو مرد انہوں نے بھی پورا دولایا حضور نے بھی پورا دولایا اس لئے یہ ترطیب وئی کے مطابق اور یہ وہی پرانہ جو روح محفوظ میں ساتھ اس طرح اللہ کے پاس سارا لکھا ہوا یہ ہے باقی جو ٹکڑے اتر سارا ضرور کے مطابق وہ میں نے بیان کر دی کہ یہاں جہاد میں کچھ رو جائے وہ بھاگ گیا ہے وہاں ضرور پڑھی وہ ٹکڑا اتر آیا ہے اب کتاب جب بننی چیز وہی تقصیب یہ بچے میرے خطبے مرتب کریں گے پا بند کیا جائے کہ جس ڈیٹ کے حساب سے میں نے خطبے دی اس طرح لکھو یہ کہیں کہ مولانا پاگ رہے ہیں وہ تو ضرور کے مطابق آپ نے خطبے لیے اب ہم کتاب بنا رہے ہیں اب تحید کے اقدا کریں گے دوسرے رسالوں کے برکر اکتر کی بات تو جو کہتے ہیں اسی طرح اس کے اتر جنرے وہی بات تھی جب کیا مرتب کیلئے کتاب بننی تھی دیکھ دیکھنے کی ضرور سے کہ کب اس راکم پھر ترتیب اور ترتیب ایسی ہے کیا ہم لوگ جو نا چونکہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آتے ہیں ان کے پہلے کہ اگر سمجھ جائیں اور کم اد کم مولانا اسرائی صاحب کی ضبر قرآن پڑھیں ان کے اصطاد پر اللہ نے یہ راج کھولا کہ یہ کیوں ہے کہ سات حصے ہیں قرآن کی اور ہر حصہ مکی سورے سے شروع ہوتا ہے پہلے مکی میں جو 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 جیسے سورہ فاتحہ آگے چاروں سورتیں جو مدنی ہیں یہ ایک چپٹر پھر دوسرا شروع ہوتا ہے سورہ العنام آراب مکی ہے اور ہر چپٹر جو ہے اشارہ کر رہا ہوں اور میری بے اندازہ تو آئے مولانا حمید دین کے لیے کہ یہ خزانہ دیوائی ہے اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا برنا علماء یہی دمرتے تھے کہ یوں ہی آپ نے کہا دیا کہ آس سات علا کے لئے گروپ ہے مکی سے شروع ہوتے ہیں وہ مضمون چلتا جاتا ہے مدنیاں پر وہ ختم ہوتا ہے اور ایسا ہے کہ ہر جو جو ایک مضمون خالق ہے باقی بھی آتے ہیں زمین مگر کسی حصے میں صرف توحید پر زور ہے باقی اس کے حساب زمین اللہ دے کہیں یہ رسالت ثابت کی جا رہی کہ رسول آئے لوگوں نے مطالب کی کیا انڈام ہوا کہ یہ سات گروپ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہم نے آپ کو سات مسانی دی اور ہم کہتے ہیں دورائی ہوئی اور وہ سورہ فاتحہ یہ فدیس میں آگئے کہلو اس لئے آج سے قرآن کا قرآن سورہ فاتحہ کہہ دیں برنا انہوں نے کہا سات گروپ اسی کو قرآن عظیم کا کہ سات گروپ آپ کو دی ہے کہ قرآن عظیم ہے اور مسانی کیا وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دورائی ہوئی وہ کہتے ہیں کسی حرمی میں دورائی ہوئی زیادہ اور ماہ یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی مانتے آئے لہا کہ مسئلہ کا میں دورائی ہو وہ کہتے ہیں کب greatest وہ مسلیل ہوتا ہے شب سے مسلیل یہ مسئلہ ہے دور دور دورہ دورہ وہ کہتے ہیں جوڑا دورہ اس لئے ہے کہ ایک صورت میں ایک حصہ دوسری صورت تو اس کو مکمل کرتا جو جہاں نا جوڑے بقرہ میں بات شروعی علیہ اللہ حلالہ مین اس کا نام رکھتا یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اللہ کہتے ہیں مکتاب کو راج ہے وہ کہتے ہیں کیا راج ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات اتارتا ہے تو پتہ ہی نہیں حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتہ اللہ کا کچھ کہتے ہیں نہیں حضور کو پتہ آتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ تیک رہا ہوں مسلمان کے ایک کافر ہے کہ کیا کلام ہے جس کو کوئی دنی شمعی پہ تو پاغلہ ہے دیوانہ تو کچھ نہیں چی بات صورتوں کے نام جیسے اور طریقہ نام رکھنے کا ہمارے ہمیں لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑ ہے جس کا نام کاف ہے اب کاف رکھا ہوا اس کا نام کیا نام ہے پہاڑ کا اور ماں کیا ہمیں کہتے ہیں یہ صورت کونسی ہے یاسین یہ کیا ہے تہا نام دیکھتے ہیں حضور نے کہا دیاسین بڑھو نام ہے نید رکھ لیا ہے اس کو گھڑا کیا گیا اس کی آرکھنے سے اسی لئے کہتے ہیں جہاں یہ صورت شروع ہو کیا شروع میں جیسے سبق کا اوپر رہا ہوتا ہے کہ قائد آدم یا پاکستان بات شروع میں سے پہلے علاقہ تھا حاضر علف الامین کہ یہ صورت علف الامین شروع ہو رہے ہیں نام نے دیا اس کا ہم بوٹن سارے بچے 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 کہ یہ پرچہ علف ہے یہ پرچہ بے ہے اب علف میں کے اور چاہر چاہر نہیں ہے اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کچھ کہے گا کہ کئیوں صورتوں کے نام ایتھی شروع کی دو صورت انگیر علف الامین ہے آگے جا کر بھی جو ہے صورہ علکمان وغیر علف الامین انہوں نے کہا جو میری بات پر لے باندھے گا جب دکھے گا دے سکت سو صورت کے بعد آئے بات وہی ہوگی جیسے ہم سبق کی دوسرہ کہا جاؤں ایک پھر کئی سبق انگریزی کے فتموں کے پھر کاجعظم نمبر دو علف الامین جو ہوگی ایک ہی بات چلی جو علف الام رہ ہوگی بڑی باتیں ان پر اللہ نے کھولی مگر افسوس ہے کہ لوگ دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں گھامنی پردے پھرائی کیا کر رہا پڑھو اور میں قرآن مجید کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی قرآن کی عظمت کا پھا چلتا کہ یہ رسول نے اللہ کے اشارت سے کس طرح اس کو اکٹھا کی مولانا ایک سودخور کے بارے میں ہمارے پر سوال ہے آئیے کر لینا اور کہتے ہیں کہ یہ بس ویسے ہی ہے جیسے تجارت ہے تو اگر بعض آ دیں ٹھیک ہے جو کچھ پیچھے ہو گیا ہو گیا محمد اللہ کے اور جو پھر بھی بعض نہ آیا اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں رہیں گے خالدون اب یہ آیت ہے وہ در حدیثیں ہیں کہ وہ نکلائیں گے اب جو کہتے ہیں نکلائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ خالدون جو ہے عربی زبان میں اس سے ہمیشہ کا رہنا نہیں نکلتا انہوں نے لوگوں سے حوالے جئے کہ خالدون جو ہے نا دیر تک طویر مدد تک رہنے کو کہتے ہیں جب ساتھ آ جائیں اب آدم ہمیشہ ہمیشہ کئی جگہ آیا وہ کلیئر بات تک ہمیشہ یہ لمبی مدد تک رہنے کو بھی کہتے ہیں یہ بھی بات اتنی غلط نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ دیر تک رہے اللہ بیٹر جانتا کتنا لمبارہ کروڑوں سال ہے عربوں ہے تو مک سے طویر جو ہے کہ دیر تک رہنا ایک مانا یہ دوسرا لوگ کہتے ہیں علماء اسلام کہ جو لوگ حلال سمجھے پھر اللہ نے کہہ دیا مگر پھر بھی وہ کافروں کی طرح کہتے رہے کہ سود میں کیا حرد جیسے تجارت میں نفع لیتے ہیں ایسے تو وہ پھر دراصل کافر ہیں ماننے ہی نہیں اللہ کے حکم کو وہ ہمیشہ ہی رہنگے اور تیسری تحریشہ کہ مسلمان گناہ گاروں کی یہ دہان یہ ہمیشہ کا بھی آتا ہے صرف قانون کا اعلان ہے کہ سدا ان کی یہ بنتی ہے مگر اللہ اپنے فضل سے نہیں دیں یہ بھی بات بڑی معقول ہے کہ ہمیشہ یہ رہا ہے مگر اپنے رسول سے جو باتیں کہہ دیں کہ یہ آخر اللہ کو مانتے ہیں نکلائیں یہ تینوں تشریحیں یاد رکھیں لمبی مدتک رہنا یادو جو حلال سمجھیں یا ایسے لوگ جن کے لیے سدا تو ہے یہی ہے ان قانون کے ملابکوں کی بنتی مجھے اللہ نے اپنے فضل سے درگذر فرمایا یہ باتیں جزاکم اللہ خیرہ